ٹھیک ہے امران اسمائن صاحب رکھیے گا قلیچو صاحب آپ مجھے بتا دیجئے گا کہ اس وقت کراچی کی جو صورتحال ہے اس کا حصہ میں ذمہ دار آپ پیپلز پارٹی کو ٹھہراتے ہیں آپ اس کا ذمہ دار آپ ایمکیوم کو ٹھہراتے ہیں یا آپ ان دونوں پارٹیز کو ٹھہراتے ہیں اور جو مصطفیٰ کمال صاحب کی بات ہو رہی ہے اس پر کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے ڈیلیور کیا تھا لیکن زیارہ اختیارات بھی تھے وسائل کی بھی فراوانی تھی لیکن یہاں پر ہم ایک بات بول رہے ہیں جو کراچی کے فٹباہ تو بکے تھے وہ مصطفیٰ کمال صاحب کے دور میں بکے تھے پلیچو صاحب نادیہ بڑی دلچسپ بات ہے جو آپ نے بریفنگ سنوائی دونوں پارٹیز کی اتفاق سے دونوں سچ بول رہے ہیں مگر ایک دوسرے کے بارے میں ایکسپوس کر رہے ہیں بلکل صحیح کہہ رہی ہے بلکل پیپلز پارٹی صحیح کہہ رہی ہے کہ ایمکیوم نے ہزاروں گوست ملازم رکھے ہیں جو کام نہیں کرتے اور بلکل ایمکیوم کے دوست صحیح کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نو سو عرب روپے باہر بھیج رہی ہے اور کوئی کام نہیں ہو رہا دیکھیں صرف آپ نے کہا کہ دو پارٹیز دو پارٹیز نہیں ہیں یہ بھی ہیں پیپلز پارٹی اور ایمکیوم بھی ہے اور ان دونوں کو بنانے والے زیاو لک اور مشرف صاحب بھی ہیں پیپلز پارٹی میں بھی جان انہوں نے ڈالی تھی آج میں ہیدر آباد میں تھا پریٹ آباد میں پکا قلعہ میں وہاں کی بھی جو اردو بولنے والی آبادی ہے وہ اپنی لا تعلق کی اور لا وارسی کی حیثیت میں ہے جس طرح سندھی بولنے والے ہیں دیئی علاقوں میں ان کے پاس نے ڈرینیج ہے نہ کراچی میں پانی ہے صاف پینے کا نہ کراچی سے کچھرہ اٹھایا جا رہا ہے سندھ کے دوسرے شہروں کی طرف اس کو دو چھوڑے نہ دیا جو آپ کا دوسرا ایشو ہے اس میں بھی سندھ کے چالیس فیصد لوگوں کے پاس نائسی نہیں ہے پیپلز پارٹی کا تعلق نہیں ہے یہ ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں کراچی کے حوالے سے جو عربوں روپے کی صرف یہ نہیں ہے کہ سندھ کی بجٹ کراچی میں انٹرنیشنل ادارے عربوں روپے کی انویسٹ کرنے کے لیے